سنا ہے کہ صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے اور روایت میں بقاعدہ فرمایا گیا کہ صدقے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اب یہ اضافہ کیا ہے اس میں برکت ہوتی تو کیا مراد اس سے ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عمر میں برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما بردالی والے کام میں تقوی پریزگاری نیکی کے کام میں اپنے آپ کو زیادہ وہ لگاتا ہے تو یہ ایک عمر کے اعتبار سے اس کے اندر برکت ظاہر ہوئی ایک معنی تو اس کا برکت کا یہ بیان کیا گیا کہ اس کے ایام تو گزر رہے ہیں لیکن وہ برکت والے ایسے ہیں کہ اس کے یہ دن بھی نیکی والے گزر رہے ہیں تقوی پریزگاری والے گزر رہے ہیں اور ایک اس کا حقیقی معنی بھی ہے جی عمر کا بڑھ جانا اضافہ یہ برکت یہ تو ایسا ہی یہ بھی شارہی نے لکھا کہ اس کی قسمت میں یعنی لوہ محفوظ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص اگر صدقہ کرے گا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہو جائے گی اور اگر صدقہ نہیں کرے گا تو اس کی عمر چالی سال ہے تو اب یہاں پر اس کی عمر کا اضافہ صدقے پر موقوف ہے تو صدقہ کرے گا تو اس کی جیسے کسی کی قسمت میں ہم لوگ کہتے ہیں جو کچھ قسمت میں وہ ملے گا تو دعا ہی نہ کرو تو اگر قسمت میں یہی لکھا ہو کہ یہ شخص دعا کرے گا تو اسے یہ دیا جائے گا تو پھر دعا سے کیوں محرومی ہے تو دعا بھی کرنی چاہیے تو ایک معنی ہے اس کا یہ کہ صدقے کے ساتھ اس کی عمر کا اضافہ یہ موقوف ہے تو صدقہ کرے گا تو اس کی عمر میں وہ اضافہ ہو جائے گا اور ایک اس حدیث کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ایسا شخص جو صدقات و خیرات کرتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں میں یاد رکھا جاتا ہے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں فنہ شخص ہے فلان نے ایسا کیا یہ نے کمل کیا تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے مرا نہیں ہے ابھی بھی زندہ ہے کیونکہ لوگوں میں اس کا نام زندہ ہے تو یہ یوں اس اعتبار سے اس کو بیان کیا گا کہ اس کی عمر یہ بہت زیادہ ہے اور یہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا برحال جو روایات میں عامال بیان کیے گئے صدقہ کرنا یہ عمر میں اضافہ کرتا ہے تو یہ عمل کرنے چاہیے اور اللہ ہماری عمر میں ایسا اضافہ کرے کہ نیکیوں کے اندر بھی ہم اضافے کرنے والے بن جائیں کیونکہ جو شخص عمر بڑی اور نیکیوں کے اندر کمی تو یہ بڑی عمر اس کے لئے یہ اچھی نہیں اچھی عمر اس کے لئے ہے کہ جس کی عمر بھی زیادہ ہے تو اس کی نیکیوں والی زندگی یا نیکیوں میں اضافہ یہ بھی ہوا ہے تو یہ اس کے لئے بہت بابرکت ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر بھی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم